دوستوں میں میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں جی فلم کی کیا پوزیشن ہے میں نے کہا جی فلم جس دور میں اچھی بنے گی تو سپر اٹھ ہوگی کافی عرصے سے فلم اچھی نہیں بن رہی تھی تو اس طرح کا بزنس کسی نے نہیں کیا تو ایک دوست نے کہا کہ کافی عرصے سے تھیٹر ڈرامے بھی اچھے نہیں ہو رہا ہے کیا آپ کی تھیٹر انڈسٹری میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس سبجیکٹ کو سٹیج پر لیا ہے تو ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کیا ہے زندگی میں زندگی میں ہمیشہ ایسے ڈراموں کو ہاتھ ڈالا ہے جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے چھوٹا میں اسی کو کہوں گا کہ جس کو اللہ نے عزت دیا ہے نام دیا ہے مقام دیا ہے سوچ دیا ہے عقل دیا ہے اور پھر وہ بڑا کام نہیں کرتا تو وہ چھوٹا انسان ہے میں کہتا ہوں تھیٹر کا فنکار دنیا کے فنکاروں سے بڑے فنکار ہیں جنہوں نے ایوری فرائیڈے ایک نیا ڈراما دینا ہے نیا رول دینا ہے پبلک کو جو ہے نا نئی انٹرٹینمنٹ دینا ہے ایوری فرائیڈے دنیا کا کوئی فنکار کر کے دکھے بھائی وہ تو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان ناظرین آج ہم موجود ہیں محفل تھیٹر میں جہاں پر تھیٹر انڈسٹری کی پجھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ فلم مولا جٹ کو سٹیج پر پیش کیا گیا ایک فلم چالیس سال پہلے بنی مولا جٹ اور پھر دوسری فلم دو ہزار بائیس میں دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے بنی پہلی فلم نے بھی ریکارڈ بزنس کیا جبکہ دوسری فلم بھی پونے دو سو کروڑ کا بزنس کر چکی ہے جس کے بعد تھیٹر انڈسٹری کے ایک مشہور ڈائریکٹر رائٹر ڈاکٹر اجمل ملک نے یہ بیڑا اٹھایا کہ کیوں نہ ان دونوں فلموں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اسی مشکل کام کو سٹیج پر پیش کیا جائے سٹیج ویسے تو ہے مشکل جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل کام سٹیج کا ہے کہ اس کو لائٹ دکھایا جاتا ہے تو اس فلموں کو دونوں کو انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کو سٹیج پر پیش کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر اجمل ملک ساتھ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آیا کہ ان کے ذہن میں کیوں ایسا خیال آیا کہ جب ہر طرف کمرشلیزم کا تڑکہ لگایا جا رہا تھا تو انہوں نے کلاسک فلموں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا اسلام علیکم ڈاکٹر سار جی والیکم اسلام سر سب سے پہلے تو انر پاکستان کی طرف سے انر پاکستان کے دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات اس کامشاہ ٹرامے بہت شکریہ اور بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہر طرف سے بڑے عرصے کے بعد بہت زیادہ مبارک باتیں وصول کی ہیں اور ان ساری مبارک باتوں اور ڈراما دیکھنے والوں کی بھرپور خوشی کی وجہ سمجھ آگئی ہے اور اس کی وجہ میں یہی سمجھوں گا کہ ریوائیول آف ڈراما دوستوں میں میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں جی فلم کی کیا پوزیشن ہے میں نے کہا جی فلم جس دور میں اچھی بنے گی تو سپر اٹھ ہوگی کافی عرصے سے فلم اچھی نہیں بن رہی تھی تو اس طرح کا بزنس کی سینے نہیں کیا تو ایک دوست نے کہا کہ کافی عرصے سے تھیٹر رامے بھی اچھے لے گا کیا آپ کی تھیٹر انڈسٹری میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس سبجیکٹ کو سٹیج پر لیا ہے نہیں ناممکن ہے چھیڑ دیا اس نے جی جب اس نے چھیڑ دیا تو محسوس ہوا کہ سبجیکٹ تو بہت مشکل ہے اور واقعی اگر اس مشکل سبجیکٹ کو ہم لوگ سٹیج پر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نیا تجربہ ہوگا تو ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کیا ہے زندگی میں زندگی میں ہمیشہ ایسے دراموں کو ہاتھ ڈالا ہے جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے میں نے اپنی ٹیم کو بٹھایا اور میں نے کہا کہ میں مولا جٹ کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ آواز آئی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مولا جٹ سٹیج پر ہے مزاج ملنے کی بات ہے نا جی تو شاہد خان صاحب نے نوری نت کے رول کو عمر کر دیا مولا جٹ کے رول کو عمر کر دیا حامد رنگیلا صاحب نے اور رزی خان نے ساکی خان نے کمال کر دیا ندیم چٹا نے بڑا خوب بسایا چھوٹی انٹری سے لے کر مکھا نت کا بھی اتنا مضبوط کریکٹر اور دارو نتنی ہم نے دارو نتنی کا رول اور آفرین پری ہماری اتنی خوبصورت ادا کر رہا انہوں نے مکھو کا اتنا خوبصورت رول ادا کر دیا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر فلم مولا جٹ دو مرتبہ شوٹ ہو کر سینما میں ریلیز ہو کر سپریٹ ہو سکتی ہے تو ہم نے ثابت کر دیا کہ یہی سبجیکٹ جو ناممکن ہے ممکن ہو سکتا ہے اور سٹیج پر سٹیج ہو کے سپریٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے کیا جب ہر طرف کمرشلیزم کا تڑکہ لگایا جا رہا ہے پنجاب کے تمام تھیٹروں میں کمرشلیزم پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے تو تب ڈاکٹر اجمل ملک ہمیشہ مومن جی ہوتا ہے جو بڑا ڈریکٹر ہوتا ہے بڑا رائٹر ہوتا ہے تو وہ رسک لینے پہ کسی صورت تیار نہیں ہوتا تو آپ کو خوف نہیں تھا کہ جب دو فلمیں ہٹو ہو چکی ہیں اتنا اتنا بزنس کر چکی ہیں تاریخ رقم کر دی ہیں پہلی فلم نے بھی تاریخ رقم کی دوسری نے بھی بزنس کے لحاظ سے تاریخ رقم کر دی تو اگر انیس بیس ہو گئی تو میرا نام خراب ہوگا میرے اوپر سوالیاں نشان اٹھیں گے کیریئر کا مسئلہ ہوتا ہے فنکار کے تو بہت زیادہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ڈریکٹر جو ہوتا ہے وہ رسک نہیں لیتا میرا موٹو کچھ اور ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ بڑا ڈریکٹری رسک لیتا ہے دیکھیں جی جس کے کریڈٹ پر کو اچھا کام ہوتا ہے آپ اسی سے تبقہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کرے گا جو چھوٹا آدمی خیر چھوٹا میں اس فیلڈ میں کام کرنے والے کو کسی کو چھوٹا نہیں دوں گا چھوٹا میں اسی کو کہوں گا کہ جس کو اللہ نے عزت دیا ہے نام دیا ہے مقام دیا ہے سوچ دیا ہے عقل دیا ہے اور پھر وہ بڑا کام نہیں کرتا تو وہ چھوٹا انسان ہے فنکاروں کو آپ سے بہت زیادہ گل ہے سپیشلی جو مولا جٹ کی ٹیم ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب میری جن سے گفتگوئی کہ سو کے اٹھتے تھے تو وائس میسج آئے ہوتے تھے رات کو گھر جا رہے ہوتے تھے تو وائس میسج آئے ہوتے تھے اور وہ وائس میسج یہ نہیں ہوتے تھے کہ ڈراما کا اس طرح سے رہیرسل کرنی ہے یہ کرنے نہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ڈاکس آب ہمیں بقائدہ ڈائلاغ پنجابی زبان میں بول کے سینڈ کرتے تھی کہ ایسے میں نے بولنا ہے ایسے آپ نے بولنا ہے اور اب آپ مجھے رہیرسل کر کے واپس بھی پھیجیں تو اتنی پین آپ کیوں مطلب لے رہے تھے جب کام تو چلی رہا ہے ڈرامیں چلی جا رہے ہیں بس لوگ دیکھ رہے ہیں تو فنکار بھی تنگ آپ کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی کہ آپ خود بھی تنگ خود سے کہ محنت کرائی جا رہے ہیں کرائی جا رہے ہیں اصل میں یہ ہے کہ رہیرسلوں کے لیے ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے آج کے دور میں ایبری فرائیڈی ڈراما چینج ہوتا ہے خیر اس کو تو چینج نہیں کریں گے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی یہ میں نے آپ سے اناؤنسمنٹ بقاعدہ لینی ہے تو آپ آرٹسٹ آج کا آرٹسٹ جو بڑا مصروف ہو گیا ہے وہ تھیٹر آتا ہے شو کرتا ہے رہیرسل پر ٹائم دیتا ہے دن میں اس نے مختلف چینلز پر جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہاں چینلوں پر کی ریکارڈنگ ہوتی ہے شام میں ایوینٹس ہوتے ہیں سرکاری غیر سرکاری ان میں جا کے پرفارم کرنا ہے تو میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں اپنا ہر ڈراما جو رات کو جس کی ریئرسل کرواتا ہوں جو جو پورشن میں ریئرسل کرواتا ہوں وہ وہ پورشن میں ان آرٹسٹوں کو وائس میسج کر کے باقیدہ پرفارم کر کے تو وہ وائس میسج کرتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں بھی گھومیں اٹھیں بیٹھیں ان کے کانوں میں بلوٹوٹ لگا اور وہ سن رہے ہیں اس طریقے سے انہیں یاد بھی ہو جاتا ہے اس طریقے سے انہیں اس رول کے انگ کا بھی ساتھ ساتھ پتا چلتا رہتا ہے اور وہ جہاں جہاں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی ریئرسل ہو رہی ہے اور اس طریقے سے بہت جلد ڈراما تیار کیا جا سکتا ہے بے شک میرے فنکار مجھ سے تنگ ہوں گے مگر ایک وقت ضرور آئے گا بلکہ آج مولا جڑ جب کامیاب ہوا ہے تو وہ ان کو وہ غصہ ختم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اجمر صحیح کہتا تھا میں اگر صبح پانچ چھ بجے ان کو وائس میسج کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں جاگ رہا ہوں میں جاگ رہا ہوں جس پروجیکٹ کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے میرا فنکار سو جائے تو پروجیکٹ کامیاب نہیں آپ کہتے ہیں کہ فنکاروں کے پاس مصروف ہو گئے ہیں رہیرسل کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے اگر ہم ہم سایہ ملک کا دیکھیں تو وہاں پہ اوم پوری مرہوم جو ہیں وہ بھی تھیٹر کرتے رہے ساتھ ساتھ حالانکہ فلموں میں سوپر ہٹ نوازو دن صدیقی تھیٹر کرتے ہیں نصیر دن شاہ صاحب آج تک تھیٹر کرتے ہیں نندیتہ داس کرتی جب ان کے فنکار اس طرح رہیرسل کر کے تھیٹر کو شوق سے کرتی ہیں کہ فنکار ہی وہ ہے جو تھیٹر پہ پرفارم کرتے ہیں تو ہم تھوڑا یہاں پہ آکے تھوڑا سا مالی لالچن کر جاتے ہیں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آپ جن فنکاروں کی مثال دے رہے ہیں اوم پوری اور نصیر الدین شاہ اور وہ سب لوگ تھیٹر انہوں نے کیا ہے تھیٹر سے انہوں نے سیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں تھیٹر سے سیکھنے کے لیے تھیٹر جو ہے وہ بہت بڑی درسگاہ ہے فنکاروں کے لیے مگر ہندوستانی فنکار جو ہیں تھیٹر ان کا ذریعہ روزگار نہیں ہے نہ ہی وہاں تھیٹر ریگولر ہوتا ہے اگر کوئی سال بعد چھے مینے بعد تھیٹر کرے گا تو وہ تو پندرہ بیس دن ٹائم دے لے گا ان کی ریئرسل سکول جہاں ریگولر تھیٹر ہوتا ہے وہ صرف پاکستان ہے اور پاکستان کا فنکار میں کہتا ہوں تھیٹر کا فنکار دنیا کے فنکاروں سے بڑے فنکار ہیں جنہوں نے ایوری فرائیڈے ایک نیا ڈراما دینا ہے نیا رول دینا ہے پبلک کو جو ہے نا نئی انٹرٹینمنٹ دینا ہے ایوری فرائیڈے دنیا کا کوئی فنکار کر کے دیکھا ہے بھائی وہ تو فلم بھی سال میں ایک کرتے ہیں تو یہ تو ٹی وی پر بھی بیٹھے ہیں چینلز پر یہ فلموں میں بھی ہیں یہ ٹی وی ڈراموں میں بھی ہیں یہ تھیٹر میں بھی ہیں یہ ایونٹس میں بھی ہیں ان سے بڑے فنکار کون ہوں گے تو یہاں اور وہاں میں فرق یہ ہے کہ یہاں کا فنکار جو ہے وہ دبا ہوا ہے کام کے بوجھ کے نیچے اور اس لیے ریہرسل کا ٹائم کم ملتا ہے تو ہم جو ہے ڈائریکٹر کیپٹن آف تا شپ ہوتا ہے اور اس کے کاندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ ساتھ رائٹر بھی ہو ڈائریکٹر خود رائٹر بھی ہو تو اس کے لیے ڈبل بوجھ بن جاتی ہیں چیزیں جو لکھا ہے اس کے مطابق پرفیکشن کے مطابق پرفارم کروانا ہے تو ایز ایک کیپٹن آف دس ٹیم مولا جٹ کتنے نمبر دیں گے دس میں سے پوری ٹیم کو اگروا دیں گے دیکھیں جی گزارش ہے کہ ایز ایک کیپٹن میں دس نمبر میں سے مولا جٹ کے حوالے سے اگر پوری ٹیم کو دوں گا تو میرے بس میں ہو تو میں انہیں بیس بٹا دس دوں کیا بات ہے سب سے زیادہ جو آپ کو کیونکہ آپ کبھی کبھار چھوٹا چھوٹا رول بھی کرتے ہیں بسیکلی تو آرٹسٹ ہیں آپ بھی ساتھ تو بطور آرٹسٹ اگر بات کریں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کون سا تھا ویسے تو ماں کو جس طرح سب بچے اچھے لگتے ہیں اسی طرح ڈائریکٹر کو تمام رول اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کو کس کس رول نے زیادہ امپیکٹ آپ کے دل پہ ڈال نوری نت مولا جٹ اور گاڑی یہ تین کردار اور مکھو جٹی کیا بات ہے اور دارو نتنی کیا بات ڈاک سب کیا کہیں گے کہ میل جو ہوتے ہیں وہ تو عمومن رول کر جاتے ہیں اس طرح کے بتماشی والے یا ڈیفرنٹ تھیٹر کی لڑکیوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے پرفیکٹ سیریس رول کرنا اور جس طرح آپ نے دونوں لڑکیوں کو مہک نور کو اور آفرین پری جی کو آپ نے دکھایا اللڑ مٹیارے پنجاب کی اور اسی طرح گیٹ اپ میں سوچا تھا کہ جو آپ سوچ کے لکھ رہے ہیں کر رہے ہیں اسی کے مطابق یہ انصاف بھی کر پائیں گی اتنے پرفیکٹ ڈائلاغ مشکل ڈائلاغ بولیں دیکھیں آفرین پری اور مہک نور کافی سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو اداکار کافی سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ میرے مزاج کو سمجھ چکے ہیں اور میں ان کے مزاج کو سمجھ چکا ہوں مولا جٹ تو اب سٹیج ہوا ہے میرے ہر ڈرامے میں اس قسم کے ڈرامائی قسم کے رول ہوتے تھے جن کو کر کر کے یہ فنکار جو ہیں بڑے تاک ہو چکے تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ دارو نتنی اور مکھو جٹی کے رول آفرین پری اور مہک نور ہی کر سکتی ہیں اور یہ میرے پاس موجود ہیں ڈراما سات دن کا ہی چلے گا یا پھر ڈراما چودہ دن کا چلے گا آرے نہیں ابھی سات دن کا نہیں چلے گا اس ڈرامے کو بڑھایا جا رہا ہے البتہ چودہ دن کے حوالے سے میں کچھ نہیں ہو کر کہہ سکتا آگے بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں مولا جڑ میں جمعہ سے دیدار ملتانی بھی ایک اہم رول میں انٹر ہو رہی ہیں جس سے مولا جڑ کو مزید مضبوطی ملے گی اور یہ ڈراما بھی انشاءاللہ تعالی چلے گا دراما سب آپ اتنے عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے ڈرامے پیش کر رہے ہیں تو بتائے گا کتنے عرصے کے بعد محفل تھیٹر میں ڈراما سات دن کی حد بندی توڑ کے چودہ دن میں یعنی کہ دو ہفتے میں داخل ہونے جا رہا ہے کتنے عرصے کے بعد کوئی زیادہ عرصہ نہیں اسے رید کو چار پانچ سال ہی ہوئے ہیں کہ ڈراما ایک ہفتے کا ہو گیا ہے تو چار پانچ سال بعد میرا خال میں یہ ڈراما ہے جو سیکنڈ ویک میں انٹر ہوگا کتنا ضروری ہے کہ جو ہماری کلاسک فلمیں ہیں مولا جٹ کی طرح اس طرح دیگر جو فلمیں ہیں ان کو بھی سٹیج پر اسی طرح پیش کیا جائے جیسے ساؤنڈ ایفیکٹ آ رہے تھے اور ویسے ویسے فنکاروں کی انٹریوں آ رہی ہیں سچویشنل گانے ہی ہو رہے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سی ہماری ہٹ فلمیں ہیں تو ان کو بھی نہیں پیش کرنا چاہیے سر میں اس سے پہلے یہاں مجاجن فلم کو سٹیج پر لا چکا ہوں وہ سپر ایٹ ہوگی میں اس سے پہلے باؤ جی ہماری پاکستان کی بڑی خوبصورت اس کو میں نے ڈرامے میں منتقل کر کے سپر ایٹ کیا یہ مولا جٹ ہے اور اب پاکستان کی جو بہت خوبصورت فلمیں اور کامیاب فلمیں ہیں تھیٹر سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں ان فلموں کے سبجیکٹس کو بھی تھیٹر کا حصہ بناوں گا اور اسی طرح اللہ کے حکم سے وہ کامیاب ہوگئے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں کو اور ہمارے دیکھیں میں آخر میں یہ پیغام دوں گا اپنے چاہنے والوں کو ڈراما دیکھنے والوں کو کہ یہ جو ایک وباس ہی پھیلی ہوئی ہے کہ تھیٹر ڈراما دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا اور تھیٹر ختم ہو گیا ہے دعویٰ ہے الحمدللہ کہ محفل تھیٹر میں ڈراما زندہ ہے خواتین آئیں فیملی آئیں ہماری ماں بہنیں آئیں ہمارے دوست ہمارے بھائی اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈراما دیکھنے کے بعد گھر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس ڈرامے کو فیملی میں پسند کرنے والی فیملیز کو کہ وہ آئیں ڈراما دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ اور یہ ڈراما کی ایک کامیابی ہے کہ ڈرامے کو سات دن سے بڑھا کے چودہ روز تک یعنی کہ دو ہفتے تک لے جایا جا رہا ہے پانچ سال کے بعد کوئی بھی پروڈیوسر کوئی بھی ڈریکٹر اس چیز کا رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کا کاروبار متاثر ہو اگر کاروبار کامیابی کی طرف ہو تو پھر ہی رسک لیا جا سکتا ہے اس لیے آپ بھی گھروں میں بیٹھ کر تیارٹر انڈسٹری کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے تیارٹر کا رخ کریں محفل تیارٹر میں آئیں اور مولا جڈ ڈراما دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان